السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلتو بیک ٹو میر چینل سعود شاکیل دنیو بیک ٹھنگ ان پاکستان کرکٹ انشاءاللہ اس نے کرکو بیک آفیشل کو انٹرویو دیا جس میں ان سے مختلف حوالات پوچھے گئے ان کی جسٹ ابھی چھوٹی کلپس ہی وائل ہوئی ہیں اس میں ان سے پوچھا کیا بابر آزم کی لیڈرشپ کے اندر کھیلنے کے حوالے سے اور کیا بابر آزم کے ساتھ کھیلنے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بابر آزم بہت گائیڈ کرتے ہیں جورنگ دی پارٹنرشپ اور جورنگ دی میچ بہت ہے کہ ہیلپفل وہ ٹپس بھی دے دیتے ہیں کھلتے کھلتے وانہ میری عادت ہے کہ میں جورنگ دی میچ اتنی زیادہ باتچیت نہیں کرتا ہوں بہت بابر آزم اس کے بالکل اپوزٹ ہیں وہ بہت باتچیت کرتے ہیں بہت رسکس کرتے ہیں اور پھر میں نے بھی نوٹس کیا کہ باتچیت کرنے سے آپ زیادہ ایکٹیو رہتے ہو زیادہ فوکس رہتے ہو گیم کی ٹورز تو اب میں بھی ہے کہ باتچیت کرتا ہوں اور میں بھی ہے کہ ہر چیز کو ڈسکس کرتا ہوں دیورنگ دی میچ اور دیورنگ دی پارٹنرشپ اور نسیم شاہ کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا جو انہوں نے ڈبل ہنڈرڈ اپنی سکور کری تھی اس میں نسیم شاہ کا بھی بہت زیادہ کریڈٹ تھا نسیم شاہ ان کو ہے کہ پوچھ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نسیم شاہ نے مجھے یہی کہا جب وہ آئے تو میں ہنڈرڈن تھرٹی پہ بیٹنگ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے آؤٹ نہیں ہونا آپ رنس کرتے جاؤ اور جہاں تک باتیں اسپینرز کو فیس کرنے کی تو میں اسپینرز پہ آؤٹ نہیں ہوں گا تو ہے کہ انہوں نے یہ پروف بھی کر کے بتایا انہوں نے کہا کہ جتنا کریڈٹ دیا جائے نسیم شاہ کو کہ وہ ایک اینڈ پہ روک کے کھڑا تھا اس کی سالیڈ ڈیفنس کو دیکھ کے مجھے بہت کانفیڈنس مل رہا تھا اور تو بی آنسٹ میں نہیں میرا اتنا زیادہ آگے مائن نہیں گیا تھا کہ میں ٹو ہنڈرڈ سکور کر لوں گا بٹ یہ نسیم شاہ ہی مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے دوستو ہو جائیں گے آپ کے دوستو ہو جائیں گے بہت اچیومنٹ ہوگی بہت بڑی آکے دوستو ہو جائیں گے آپ کھیلو اور میری فکر نہیں کرو میں اسپین ایس کے آؤٹ نہیں ہوں گا تو ہم نے تو دیکھا ہی ہے ویسے بھی پانشاہ اللہ نسیم شاہ کو کا جو ڈیفنس ہے وہ بہت اچھا ہے اس سے پہلے انہوں نے بابر آزم کے بھی سو کروایا تھے پاکستان کو مشکل حالات سے نکلوایا تھا اور ابھی انہوں نے پھر پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا اور ساود شاکیل کے دوستو بھی کروایا اور ہی سٹورڈ like a rock in front of ڈیفنس کی ضرورت ہوتی ہے نسیم شاہ کو جب ضرورت ہوتی ہے ہارڈ اٹنگ کی تو نسیم شاہ حاضر ہوتے ہیں ہارڈ اٹنگ کے لیے بھی جیسے افغانستان میں انہوں نے لگا تھا دو بول پہ دو چھکے مار کے پاکستان کو ایش اکپ کے فائنل میں پہنچا ہے تھا اور جب ڈیفنس کی بات آتی ہے تو بھی نسیم شاہ پورے ہے کہ تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ یس آئیم ہیئر اور ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور بھی کرتے ہیں انہوں نے جب ڈیفنس کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفنس کرتے ہیں جب ہٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہٹنگ کرتے ہیں جب وکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم کو بریک تھوڈ دلوائے جائے تو بھی نسیم شاہ حاضر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ we are very blessed and بابر آزم is very blessed to have players like him اور جو ہمارے واریئرز players ہیں ماشاءاللہ سارے ہی players ہمارے واریئرز ہیں چاہے وہ رزوان ہو گئے چاہے وہ شاہین ہو گئے چاہے شاداب ہو گئے چاہے نسیم ہو گئے چاہے حارس ہو گئے اور ساری ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ واریئرز کی ٹیم ہیں fighter players ہیں and we all are hoping کہ اللہ تعالی ہمارے players کو ہماری ٹیم کو عزت دے اور ہماری ٹیم کو کامیابی سے ہم کنار کریں آمین اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر ٹی دور پرینز ویڈیو سبسکرپ ٹیمار جنرل فور مارزت کانٹین اللہ حافظ